اسلام علیکم اس سے پہلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے پلینگ دا گیم کا فرس پارٹ پڑھا ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو وہ ویڈیو دیکھ لیجئے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ پلینگ دا گیم کا پارٹ ٹو پڑھیں گے تو چلیے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ پانچ منٹ گزر گیا ہے ایلن اور اس بوڑھے آدمی نے ابھی تک آدھا راستہ بھی تیہ نہیں کر پایا ہے اور وہ بوڑھا آدمی ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ بیٹا مجھے گھر تک چھوڑ دو تو وہی کہہ رہا ہے ایلن سی ہم ہوم گھر تک چھوڑ دے and they were still a long way off if only he could walk a little faster اگر وہ بوڑھا آدمی تھوڑا بہت تیز بھی چلے تو ان لوگوں کو ابھی بھی ایک لمبا راستہ تیہ کرنا تھا why the teams would be already on the field and the captain would be wondering why he did not come جبکہ ٹیم پہلے ہی گراؤن پر پہنچ چکی ہوگی اور کیپٹن بھی سوچ رہا ہوگا کہ ایلن کیوں نہیں آیا suddenly the old man stumble over a loose paving stone and fell heavily on the ground اچانک وہ بوڑھا آدمی راستے میں پڑے ایک پتھر سے ٹکرا جاتا ہے don't leave me little boy murmured the old man وہ بوڑھا آدمی دھیرے سے کہتا ہے کہ چھوٹے بچے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ no i will stay here said ایلن and he sat down beside him for he felt sure that some would come that way soon ایلن کہتا ہے کہ نہیں میں یہی رکوں گا اور وہ اس بوڑے انسان کے پاس بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اسے یقین تھا کہ کوئی اس راستے میں آئے گا اس سے پہلے وہ بوڑھا انسان چل پا رہا تھا لیکن جب وہ زمین پر گر گیا تو اب وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا تو یہ لوگ بیٹھ گئے اور ایلن اب کسی کا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی آئے اور ہم اس کے ساتھ اس بوڑے انسان کو بھیج دیں ایلن stared anxiously up and down the road during the minutes that followed anxiously بے چینی سے stare دیکھنا ایلن ہر منٹ روڈ کے آگے پیچھے بے چینی کے ساتھ دیکھتا ہے the minutes almost seemed like hours اور ایک ایک منٹ گھنٹے کے برابر لگتا ہے کیونکہ اسے میچ کھیلنے جانا ہے اور شاید وہ یہ chance miss بھی کر جائے تو اسے ہر منٹ گھنٹے کے برابر لگتا ہے then at last turning the corner came a jolly looking policeman jolly looking hasmoop خوش مزاج انت میں corner سے مڑتے ہوئے ایک خوش مزاج پولیس والا آتا ہے ایلن could have shouted for joy ایلن خوشی سے چلا اٹھتا ہے i'll see this gentleman home little boy the policeman said after ایلن explained what had happened پولیس والا کہتا ہے کہ چھوٹے بچے میں انہیں ان کے گھر چھوڑ دوں گا جب ایلن پوری بات اس پولیس والے کو بتاتا ہے then alan ran off and flew as fast as his legs would carry him to the sports ground پھر ایلن کی ٹانگ جتنا سہ سکتی تھی اتنا تیز ایلن دوڑتے بھاگتے کھیل کے میدان کی طرف گیا but the game had started when he arrived لیکن جب alan پہنچتا ہے تو کھیل شروع ہو چکا ہوتا ہے why it is alan said the teacher who was standing just inside the entrance جو teacher entrance gate کے اندر کھڑا ہوتا ہے وہ alan سے پوچھتا ہے کہ alan کیوں ایسا ہوا you are not much good if you can't come to time اگر تم وقت پر نہیں آسکتے تو تم اچھے بچے نہیں ہو we have put in young hair all banks in your place ہم نے تمہاری جگہ young hair all bank کو لے لیا ہے fortunately he is putting some good balls over اور خوش قسمتی سے وہ اچھی balling بھی کر رہا ہے alan beat his lip alan کو افسوس ہوتا ہے اور افسوس میں وہ اپنا ہوت کاٹتا ہے how could he explain کیسے وہ بتائے کیونکہ alan کو تو match کھیلنا تھا timing fix تھی وقت پر اسے پہنچنا تھا تو پھر کیوں اس نے یہ کام کیا اب وہ کیسے بتائے he turned away and made his way slowly home alan مڑتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف جانے لگتا ہے his father opened the door اس کے فادر گھر کا دروازہ کھولتے ہیں bravo alan he said patting his little son on the back اپنے چھوٹے بچے کی پیٹ پر تھپ تھپاتے ہوئے اس کے پیتا کہتے ہیں کہ شاباس alan but daddy began alan لیکن daddy alan بولنا ہی ضرور کرتا ہے but his father interrupted him لیکن اس کے پیتا بیچ ہی میں اسے ٹوک دیتے ہیں it's all lie old man he said alan کے پیتا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں وہ بڑھا آدمی alan کے پیتا کو پہلے ہی سے پتا ہوتا ہے جو کچھ alan کے ساتھ ہوتا ہے you see i came up behind that police man and he told me what had happened دیکھو میں بھی اس پولیس والے کے پیچھے ہی تھا اور اس نے مجھے ساری باتیں بتا دی so i knew you were playing the game although it wasn't on the cricket pitch تو مجھے پتا تھا کہ تم game کھیل لے ہو بھلے ہی وہ game cricket pitch پر نہیں تھا لیکن یہ بھی کسی game سے کم نہیں تھا کسی بڑے انسان کہ اگر تم مدد کر دیتے ہو کھیل چھوڑ کر کے تو یاد رکھو یہ کسی کھیل سے کم نہیں ہے so i went back to the market place and bought the bicycle i promised you تو میں market جا کر تمہارے لیے cycle خریدتا ہوں جیسا کہ میں نے تم سے promise کیا تھا it is a beauty یہ خوبصورتی ہے مطلب کی اگر آپ match نہ کھیل کر کے کسی کی مدد کر دے رہے ہو تو یہ ہمارے لیے کوئی دکھ کی بات نہیں ہے یہ ایک سندر اور اچھی بات ہے and alan we are proud of you your mother and I اور alan مجھے اور تمہاری ماں کو تم پر گرب ہے and in the classroom next morning the boys gave alan three loud cheers as only school boys can for in some mysterious fashion they too had learned all about his kind act اور اگلی صبح کلاس روم میں بچے تین بار تالی بجا کر alan کا سواگت کرتے ہیں as only school boys can جیسا کہ بچے کر سکتے ہیں اب یہ ہے کہ بچوں کو پتا کیسے چلا alan نے teacher کو بتایا نہیں تھا بس آلن کے فادر کو پتا تھا اور اس پولیس والے کو پتا تھا for in some mysterious fashion they too had learned all about his kind act کیونکہ ان بچوں کو بھی کچھ رہسط طریقے سے alan کے اچھے کام کے بارے میں پتا چل گیا تھا اب کس نے بتایا یہ پتا نہیں here i would like to say thanks to you all for watching this video with great patience if it benefited and interested you please like share subscribe and don't forget to press the bell like